بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیسٹ ایسپانسر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ہم نے جو پیپر شروع کیا ہے اردو کا پیپر ہے دوہزار اٹارہ میں یہ پیپر ہوا تھا سبجک سپیشلس کیلئے اور کے پی پی پبلک سرویس کمیشن نے یہ پیپر کنڈک کیا تھا اس پیپر کے تین پارٹس تو میں آل لڑی اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس وقت پارٹ نمبر فور اپلوڈ کر لیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کسٹن نمبر سکسٹی ون سے اکاسٹ نمبر کسٹن دیکھیں دوستو کسٹن نمبر سکسٹی ون کہتا ہے کہ اس شیر کا خالق کون ہے یعنی یہ شیر کس کا ہے اس شہر بے چراغا میں جائے گی تو کہا آئے شبی پراک تجھے گر ہی لے چلیں یہ کس کا ہے یہ ناصر کازبی کا ہے یہ شیر کس کا ہے ناصر کازبی کا اپشن ایک کریکٹ اپشن ہے اور کسٹن نمبر سکسٹ دیکھیں کہ حضرت بلے شاہ نے کس زبان میں کافی لکھی پنجابی زبان میں اپشن سی از اکریکٹ اپشن اور کسٹن نمبر تریہ سٹھ لپس بعید کا متضاد کیا ہے بحید بعید کا متضاد قریب اپشن سی از اکریکٹ اپشن اور کسٹن نمبر سکسٹی فور دیکھیں چون سٹھ نمبر کسٹن کو دیکھیں یہ کس شائر کا کلام ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یہ کس شائر یہ حاپس شیرازی کا ہے کا کلام ہے اپشن ایک اریکٹ اپشن ہے اور کسٹن نمبر پینسر دیکھیں یہ شیر کس شائر کا ہے اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس صبح اقل لیکن کبھی اسے تنہا بھی چوڑ دے تو یہ کس کا ہے یہ اللہ ماں اقبال کا ہے اپشن بی از اکریکٹ اپشن کسٹن نمبر سکسٹی سکس اردو عدب میں مختصر اپسانے کا آغاز کس سے ہوتا ہے یہاں پر یاد رکھیں اپشن اے اور ڈی یہ دونوں ان دونوں میں سے اے کے کسی جگہ اپشن اے کو قرار دیا گیا ہے کسی جگہ اپشن اے کو لیکن زیادہ کریکٹ اپشن ڈی سجاد حیدر یلدرم ہیل اس کو تھوڑا سا کنفرم کر لینا کسٹن نمبر سکسٹی سیون دیکھیں ستا سٹھ نمبر کسٹن کو آئیے کس شاعر کا کلام ہے اس سادگی پہ کون نمر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں یہ کس کا ہے یہ غالب کا شعر ہے اپشن سی از اے کریکٹ اپشن اور کسٹن نمبر سکسٹی ایت اس شعر میں کس سنت کا استعمال ہوا ہے چراغ خانہ درویش ہوں میں ادھر جلتا ادھر بجتا ہوں اس میں سپت تزاد آفشن بی اے is the correct آفشن اور سکسٹی نائن نمبر دیکھیں پیادوں کی بارات کے نام سے کس مشہور شاید نے اپنی سوانے عمری لکھی یہ اس میں آفشن بی ملیح آبادی جوش ملی آبادی آفشن بی is the correct آفشن اور کسٹن نمبر سیونٹی جو ہے ستہ نمبر کسٹن کو دیکھیں میر امن دہلوی کے آہد تک اردو کا کیا نام رائج رہا ہے آہ یہ ہندی ہندی یا ہندوی آفشن ایک correct ہے سیونٹی ون نمبر کسٹن دیکھیں طلبہ میں ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا جائے اس کے لیے کیا کیا جائے ان کو ذیمہ داریاں دی جائے آفشن بی ہے 72 نمبر کسٹن دیکھیں طلبہ کے تعلیم کے بسائل کا علاج میں مضمئر ہے اس میں مضمئر ہے تشخیصی تدریس آفشن c is the correct option اور 73 نمبر کسٹن کسی سکول میں تعلیم معیار کا اندازہ کس چیز سے لگایا جاتا ہے طلبہ کی تعلیمی حاصلات سے آفشن c correct option ہے اور 74 نمبر کسٹن دیکھیں question number 74 کنڈر گارٹن نظامی تعلیم کا معجد پرو بلدے آپشن c اس میں correct option ہے 75 نمبر کسٹن کو دیکھتے ہیں دوستو question number 75 75 نمبر کسٹن ہے کہ cooperative learning میں کس انسر کو ذمہ دار کہہ رہا جاتا ہے یہ پرد کو اس میں پرد آپشن ایک correct option ہے اور question number 76 وراء یہ ایک آدمی کا نام ہے مائل تعلیم تھی مائکرو ٹیچنگ کلاس میں طلبہ کی جو تجویز پھیش کی تھی وہ پندر سے بیس آفشن سیس میں کرٹے اور کسٹن نمبر سیونٹی سیون ہیس باسرہ یعنی دیکھنے سے کتنی پیسد علم آسل ہوتا ہے تعلیم آسل ہوتا ہے پچتر پیسد آفشن ایک کرٹے آٹھتر نمبر کسٹن کہتے کہ مائکرو ٹیچنگ میں شروع ہوئی تھی مائکرو ٹیچنگ کب شروع ہوئی تھی انیس سو ساٹھ میں آفشن بھی کرٹے سیونٹی نمبر کسٹن کہتے کہ مائکرو ٹیچنگ میں تدریس کا دورانیا پندر سے بیس میٹ ہے پندہ سے بیس پینٹ یہ اس بات بتاتا چلو مائیکرو ٹیچنگ کیا ہے یہ ٹیچنگ ٹریننگ تکنیک ہے مائیکرو ٹیچنگ یہ کیا ہے آپشن بھی دیکھیں ٹیچنگ ٹریننگ تکنیک کچھ نمبر سیونٹی فائیب کے طرف دیکھیں سیونٹی سکس نمبر ساری سیونٹی سکس نمبر کچھ نمبر کو ہم نے غلط کیا ہے یہ ریگ نامی ماہری تعلیم مائیکرو ٹیچنگ کلاس میں طلبہ کی جو تجویز پیش کی تو وہ پانچ سے دس تھی پندرہ سے بیس نہیں آفشن ڈیس میں کریکٹر ہے اس کی کریکشن کر لیجئے گا اس کے بعد جو پیڈگاجی کے ہیں تو کوشش کریں کیونکہ اس دفعہ پیڈگاجی پیپر سلیبس میں شامل نہیں تو اس کو نہیں حال کرتے اس کو اگر آپ چاہیں تو خود ہی کوشش کر لیں ورنہ ضرورت نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینکیو فاروات جی